سرو منگل منگل یہی شیو سرو سادکے سرو دہنوان پریتے جے مامی ایکم شاڑم ور جہا اہم تمام سرو پاپیے پیو موکشے سوامی مسجھے چھے میں اپنے وطن خوش خوش گوار ماحول میں سب سے پہلے ہم میری ماتر بھومی اپنے وطن کے لیے دعا کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ایشور پرماتمہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت شانتی کا گہوارہ بنائے رکھے خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو اور یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں یہاں پر خضاہ کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے ایشور کرے پرماتمہ کرے ہم تمام لوگوں کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی بھابال نہ ہو میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا ایک عرب چھانوے کروڑ چار لاکھ بتیس ہزار سال کا ایک عیرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہیں انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم بھومی کے مانبن سے نہ پا جائے گا اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ ترہا نشکہ آم کرمی ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیری ہیت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لیے اپنوں سے مکتو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کے مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹیرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت ہے پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھلاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے اور میں میرا نام بتانا بھولیا ہے مجھے بتایا میرا نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں اور سینئر ایجوکیشنیسٹ گول میڈیجیسٹ ہوں اور سنطن دھرم کا اقدائی ہوں بھائی صاحب میں بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے قتل ہوتا ہے اس کا سلویشن کیا ہے اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبد الرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلیہ دیان کی جو کمپائیٹی ویلیجمنٹی سپیشیلیٹی ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ ہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبد الرشید تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فدعویٰ صلی اللہ علمران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب اے اہل کتاب یعود نصارہ تعلو الی قلمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اللہ نعمدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کول یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مقاتب ہوتے لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دگر مذہب سے آپ بات کر سکتے کوئی بھی دگر مذہب سے چاہے ہندو ہو کرشن بد جوز اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان گیر مسلموں سے تعالو الہ قلیمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے ہم ایک سانیت پہ بات کریں اقتلاف کی بات نہ کریں اقتلاف ہے اسے لئے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سیملیریٹیز بیٹوین اسلام این ہندویزم اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت میرے میرے تقریر کا موضوع کبھی اقتلاف ہی نہیں ہوتا ہے انلس کوئی گیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں گلتیاں نکالتا ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل جس کو پی ایش ڈی پی ایش ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لئے قرآن اور انہیں اٹھیس گلتیاں نکالے قرآن میں نوز بللہ سائنٹیفک اور آٹھ سال تک کہ کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا تو امریکہ میں سٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہے آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے میں نے کہا اہلان وسائل یہ دو ہزار کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے اور اللہ کی مدد تھی صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلوگ جو شکاگو میں ہوا تھا دو ہزار سال دو ہزار میں فرسٹ اپریل میں ما شاء اللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ویلیم کامبل کی جو جو ان ان نے جو اوبجیکشن نکالے تھے میں نے سارے اوبجیکشن کا جواب دیا اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر جو میں عام طور پر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پر نہیں کرنا چاہے لیکن جب مناثرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ویلیم کامبل نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایز ریزد سیریس قویشن اگنز ای بائبل آئی لائف تو ریڈ ایڈ اگن مطلب اسی سٹیج پہ انہیں اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑھیں گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ماسٹر کی فو دعویٰ تعلو الی قلمت سوائم بین بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں کمپائٹیو ویلیجن کہ تقابلِ ادیان کہ آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلیں گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے توہید کی کہ اللہ ایک ہے لیکن وقت جانے کے وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے کچھ لوگ بھول گئے تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والے کو مت دیکھو اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرشن کو مت دیکھو بائبل کو پڑھو آپ کو اگر ہندوزم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھئے آپ ویت کو پڑھئے بھگوط گیتہ کو پڑھئے اپنیشت کو پڑھئے اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوئرز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گا میں نے ایک تقریر کی ہے کانسپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز وہ تقریب ان دیر گھنڈے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑی تھی بھگوت گیتہ سے سب سے ہائیش ہندوئزم میں وید آتا ہے وید اور وید کا نیچوڑ ہے بھگوت گیتہ اور وید کے بعد اپنیشت اسے کہتے ہیں شروطی ہندو مذہبی کتاب کو دو دو قسم میں تقسیم کی جاتے ہیں ایک کو کہتے شروطی ایک کو کہتے سمرتی شروطی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اسمرتی وہ کتابیں جو انسان ہونے لکھئے شروطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت آپ اگر چندوں کے اپنیشت پڑیں گے چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکریٹ ورڈ ہے ایک کم ایویدیتیم منطرہ نمبر ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ اگر شویتہ سیتہ روپنیشت پڑیں گے چپٹ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس اس میں لکھا ہے ناتصر پتیما استی پرتیما کے معنی ہوتی ہے ایمیج پینٹنگ فوٹوگراف سکلپچر آئیڈل ناتصر پتیما استی اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں اور یہ چیز دورائی گئی ہے یجروید میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر دو ناتصر پتیما استی اس خدا کی اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی تسلیل نہیں اور ہندویزم کا برہمہ سوترا ہندویزم میں اکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایکی ہے اس کا کوئی عقص نہیں یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب دورہ میں یا Old Testament میں اس میں لکھا ہے Book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 14 موسیٰ علیہ السلام کہتے شما ازرائیلو ادنے ہی نہ ادنے خد یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو ازرائیل the lord our god is one او ازرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے لکھا ہے بک آف آئیز آیا میں chapter number 42 verse number 11 i even i am god and besides me there is no other savior میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے book of 3 to 5 اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything of any likeness of anything in heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shall not bow down to them not serve them for i thy god thy lord is a jealous god اب بریٹرونیم اور ایگزیریس پڑھے گئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عقص خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو آپ خدا کا عقص نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ میرے پوری تقریف سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنٹ صاحب پڑھیں گے جو ہمارے سکھ بھائے موجود ہے اندر انہیں گرنٹ پڑھی اور جو انہیں جو گرنٹ پڑھی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہی تھے اس ایک مذہب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنٹ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی اور اس کے پہلے چپٹر پہلے کتاب نمبر ون چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے وہ خالق ہے اس کی پیدائش نہیں ہے اس کا اند نہیں ہے وہ دیالو ہے آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بارے اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں اور فکرزم میں ایک کو کہتے خدا جو منفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان منفیسٹ فارم میں ہے ان منفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک امکارہ اور منفیسٹ فارم میں کہتے ہیں امکارہ اور اگر آپ گرو گرنٹ میں پڑھیں گے اس کو جو اٹریبیوٹ دیئے گئے یا اٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیئے گئے اس میں ست نامہ دو ہولی نیم اسے کہا گیا پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی سچہرشدہ سستے اسے کہا گیا خالق جو عربی میں بھی خالق ہے تو کئی معنی عربی اور عربی اور اردو کے لفظ ہے اس میں کہا گیا واحد گرو ایک خدا اور آپ اگر تحقیق کریں گے تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائیں گا ابھی آگیا شیخ اے آئی آٹیوچن انٹلیجنس وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے آپ اگر میری تقریف سنیں گے اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے سب سے بہترین جواب ہو دے سکتا ہے سور اخلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آہد قوکہ اللائک ہے اللہ سمد اللہ دے اپسوٹ ایٹنل لہمیریز ولم یلد ہی بگیٹس نوٹ نوئیزی بگوٹن نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یقل لہو کف وان آہد اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ چار لائن کے اگر میں اترتا ہے تو ہمیں کوئی حرد نہیں ہے اسے کہنے کے لئے کہ وہ اللہ ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں جو بھی عشور کے آپ عبادت کرتے ہیں یہ سورہ اخلاس is the test tone of theology litmus test جاننے کے لئے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں آپ جس کے بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاس کے یہ چار آیتوں کے میار پر test کیجئے اگر وہ اس چاروں آیتوں کے میار پر اترتا ہے ہمیں کوئی حرد نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکاح سکے وہ ہے تعلو الہ الہ قلیمت سوائم بینو بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی آپ اور امی اقصہ ہے اور میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں اس آیت کا میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں تعلو الہ قلیمت سوائم بینو بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سوری عمران میں سورانمتین آیت امریک سو تین میں آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں دیگر مذہب ہیں اور جو چار اہم مذہب ہیں جس کے بانی ہے ابو حنیفہ امام ملک امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد بن حنبل میں اللہ ہے موسیع نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہے یا کوئی دیگر اورگنائزیشن ہے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھائے اگر کوئی پوچھتے آپ کونے آپ کو کہنا چاہے میں ہوں مسلم مجھے کوئی گلا شکوا نے اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریولی میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبند ہی کہتا ہے بریولی کہتا ہے مدنی کہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں تقر آپس میں there should not be differences آپس میں بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرکے ہے اس کے اندر difference بہت کام ہے یقصانیت 95% کے اوپر ہے 95% اگر difference ہے اختلاف ہے تو دو فیصد تین فیصد چار فیصد ہم مسلمان یہ دو فیصد اور تین فیصد پر جھگڑا کرے دی رہے تھے تعالو الیٰ قلمت سوائم بین بینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے ہم جب conference کرتے ہیں بومبے میں ہمارا جو peace conference ہوتا ہے ما شاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے ہم مسلمان کے دگر جو organization ہے دگر جماعت اسے بلاتے ہیں اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کر تو اس کو بھی بلاتا ہوں میں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں زاخر بھائی کیا کر رہے آپ وہ آپ کے خلاف بات کر آپ اسے بلا رہے تو میں ہی کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے لائے کہ آپ ڈاکٹر زاخر ہیں کہ خلاف بات کریں گے تو جنت ملے جائیں گے جو شخص جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے میں اسے بلا ہوں گا میرے خلاف میں مجھے کوئی گلاش اکھوانے تو یہ جب movement ہم نے شروع کی تو ما شاء اللہ میرے منج پہ آ کے میرے خلاف بات کے پھر بھی مجھے کوئی گلاش اکھوانے کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے ذاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا اگر کس کو میرے تقریح سے غلط فہمی ہے انسان نے گلتی کر سکتے اور میں بھی گلتی کر سکتا میں بھی انسان ہو تو یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا اصول ہے یقصانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو جو آیت جو پڑی تھی سور عمران کی سوران وطین آیت نموک ستین وَعَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَاِ جَمِعُوا وَلَا تَفْرَقُوا آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی کو پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اس کو پکڑو اور آپس میں مد بٹو اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نے لکھاو ہے شیعہ سنی ہنفی شافی حملی ملکی میں چاروں امہ کی عزت کرتا ہوں اور کون اپنے آپ کو اگر ہنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتوہ دیتا ہے چاروں امہ سے اگر فتوہ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے اکثر کیا کہتا ہے مسلمان بھائے میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں فرق سنیں اکثر مسلمان کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں لوگ کہتا ہے i am only right i say i am also right تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور olmaz ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول فراشدین کے بارے میں کس طریقے سے وہ بھرتاؤ کرتے تھے اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں ہے کہ جھگڑا کرو یہ بولنا چاہے یہ میرے نزدیک افضل ہے تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلے جب تھے مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس فیصد ہے دو بلین اور کیا ہے ہمارا پاور کچھ نہیں تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے طرف فر سے لوٹیں گے تو فر سے we'll be a powerful force انشاءاللہ